میرے دوستو یہ زندگی پانی ہے یہ زندگی کی ساری چیزیں پانی ہیں دولت پانی، اس پر پانی، حکومت پانی اہلے حکومت سننے یہ حکومت ہے ان کی جانے والی دولت والے سننے کہ یہ دولت ان سے بے وفائی کرنے والی ہے صحت والے سننے یہ صحت ان سے مو چڑھانے والی ہے جو چیز باطی رہے گی وہ صرف اللہ کا نام ہے اور اللہ کے راستے میں محنتے ہیں اور اللہ کے دین کے لیے جاکشانی ہے اور کوشش اور جدویہ ہے بڑا غریمت وقت ہے بڑا غریمت وقت ہے جو گزر رہا ہے جس میں اگر تم نے اپنے کاروبار سے وقت نکال کر کے حدار و قبلیق کا حول تو اپنے اندر سے حلیقہ پیدا کیا اور پھر اس کے لیے کوشش کر لی اللہ حبار و صلی اللہ ہمارے انعام میں دنیا میں تم کو یہ ملک دے دے گا اور آخرت میں تم کو جنت اتا فرمائے گا اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھو کہ تم اس ملک میں رہنی سکتے ہیں یہ میں آج افتیاتی آدمی کی حیثیت سے نہیں بلکہ اُس روشنی میں جو اللہ حبار و صلی اللہ نے ہر مسلمان کو عطا فرمائی اُس روشنی میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں تمہارا رہنا مشکل ہو جائے گا اگر تم نے دین کے لیے حلول کے ساتھ کام رکھیا اور جب وہ حالت پیدا ہوگی اُس وقت میں تمہاری دکانے محفوظ رہیں گے اُس وقت میں تمہاری دکانے محفوظ رہیں گے اُس قوم کو اُس قوم کی حفردت اپنی طرف سے فرمائے اور اُس کی نصر خدا کے طرف سے ہو اور پھر اُس کا کوئی دراغ نہ شکے یہاں اِس ملک میں برما میں جس میں ہم ابھی چند دن سے آئے رہے ہیں یہاں جو سب سے بڑی عقل مندی کا کام ہے اور جو سب سے زیادہ ضروری اور پہلا کام ہے جو وقت کا فریضہ ہے وہ یہ ہے یہاں دین کے لیے محنز کر لو سب سے بڑی یہاں کی تیاست کیا ہی ہے سب سے بڑی یہاں کی حکمت کیا ہی ہے اور سب سے بڑی یہاں کی نفع کی تجارت لیں کہ اِس ملک میں ایک ملک میں دک برس دیز برس کچھ طے کرنو کہ دک برس دیز برس یہاں اسلام کو خیرانہ آئے اور یہاں مسلمانوں کے عقیدے اور ایمان کے برس کرنی آئے اگر یہ بدیس اسٹیک بن گیا تو تمہاری ذمہ دانیاں کسی بر جاتے ہیں ابھی تک سکرل اسٹیک لیکن اگر خلانہ کالتا ہی بدیس اسٹیک ہو گیا تو پھر اگر تم نے اپنے دین کی شکل خود نہ کی اور تم نے اپنی ایمان کو قائم رکھنے کا خود کرادہ اور سائسلہ نہ کیا اور اس کے لئے ہاتھ پاؤں نہ مارے تو تمہاری کوئی مدد نہیں کریں ابھی تو خیر حکومت غیر جاندار ہے غیر متعلق ہے وہ نہ تو تمہارے حکومت کے ریاض سے بدیس ہیں کرسیان ہیں مسلمان ہیں لیکن جبھی بدیس ہو جائے گی تو پھر تمہارے دین کی حفاظت اور تمہارے دین کی عشانت اور علم کی کوشش یہ سب تمہارے ذنہ ہے تمہارے افرد اس کا فرض حائد ہوتا ہے تمہارے علاوہ کسی اور اس کا فرض نہیں حائد ہوتا ہے یہ ہے وقت کا فریضہ اگر اللہ نے تم کو سمجھ دی ہے موٹی سمجھ دی اگر تم رکھتے ہو تو آنکھ کھول کر کے اور زرازہ غور کر کے اس بات کو سمجھ لو کہ اس ملک میں تمہارا رہنا بغیر اسلام کے ممکن نہیں اس وقت سب سے بڑی عقل وندی اور سب سے بڑی خیر آئی اپنے ساتھ یہ ہے اسلام کے لئے اسلام کو چمکانے کے لئے اسلام کو پھیلانے کے لئے اور مسلمان کو اسلام میں اپنے جین میں مضبوط کرنے کے لئے اور ان کو سچا اور پتکہ مسلمان بنانے کے لئے ایک مرتبہ اس کا بیوڑا وٹھاؤ اور ایک مرتبہ دیوانہ بار اس کام میں لگ جاؤ اور اپنے کو جھوڑ کریں کہ یہاں کا ہر کلما کو مسلمان پتکہ اور سچا مسلمان ہو جائے کہ اس بڑے سے بڑا تلزلہ بڑے سے بڑا توفان اور بڑے سے بڑا مہنچان اس کو اپنی جگہ سے جلانا ہے اس کے لئے کوشش کرو سارے ملک میں پھر جاؤ پھیل جاؤ گاؤں گاؤں پھیل جاؤ اللہ کا بیغام پہنچاؤ خوب کلمے کا اعلان کرو خوب طعیب کا اعلان کرو خوب اسلامی تحرین کو کھل کر بیان کرو کہ اسلامی تحرین کو اختیار کرنی چاہیے اسلامی نام رکھنے چاہیے اور باقی رکھنے چاہیے شرک اور مشرکانہ رسموں سے مونہ ان کو دعاؤ اور ان سے کہوں کہ مسلمان کی موت ہے اس میں شرک اختیار کرے اور کسی مشرکانہ تقلیب میں کسی مشرکانہ رسم میں کسی مشرکانہ حفل میں شرکت کرے یہ مسلمان کی موت ہے یہ ایسا ہے اس سے زاہر کا پیالہ کوئی پیلے اس سے زیادہ ختم رہا ہے شرک کی نفرت ان کے دل میں بٹھاؤ و interferthsی کی نفرت ان کے دل میں بٹھاؤ شرک سے وحشت قبر سے وحشت ان کے دل میں بٹھاؤ اگر تم نے اس کام میں غفلت کی تو یاد لکھو میرے بھائیو میں شاید اس وقت نہ ہوں تو میں یاد جرانے والا اور شاید یہ ریکارڈ موجود ہو یا نہ ہو لیکن جو اس وقت غور سے تم نہیں ہے جن کو یاد رہے گا تو میری باتیں یاد کریں گا میں کوئی صائد و صرافت آدمی نہیں ہوں میں کوئی نوشن زمین انسان نہیں ہوں جو درد برد پہلے کی بات دیکھ لیتے ہیں یہ بات اتنی موٹی ہے اور اتنی کھلی ہوئی ہے کہ جیسے کوئی بارل دیکھے اور کھڑک سنے اور محوا چندی چلے اور وہ کہے کہ بارلش آنے والی پانی بھلتنے والا ہے اور پانی بھلت جائے کہ اس کو کوئی ولی نہیں مانتا اس لیے کہ بچہ نہیں سمجھتا کرنا کہ بارلش آنے والی اسی طریقے سے میں آپ سے کہتا ہوں کہ بہت سخت دن آنے والے خدا کیلئے اس وقت اپنے کاروبار کو اتنی اہمیت نہ دو اتنی اہمیت دیتے رہے ہو اور اس وقت دین کے لئے کچھ کوشش کر لو کچھ محنس کر لو اور سور پھوم دو اسلامی تحزید کا اور دینداری کا اور تحرید کا تحرید اور اسلامی تحزید کو سور پھوم دو برما کے ایک کنالے سے دوسرے کرا دے کر ایک سر مسلمان کا خطر کر تو یہ دین ہے یہ ایمان ہے اور یہ چرت ہے اور یہ صفر ہے شر کی نفت اس کے جنرے بٹھاؤ بچوں کے جنرے بٹھاؤ بچوں کی تاریم کا انتظام کرو اور گاؤں میں ایسے گاؤں میں جس کا نام بھی کبھی نہ سنا ہو اس میں ایک اس گاؤں کے کنارے پر جو ایک جھوپڑا ہے کسی برمی مسلمان کا جو اردو کا ایک لفظ نہیں جانتا وہاں پر جب پہنچو اس کے جھوپڑے میں جا کر کے اس کے طرف بکڑ لو اور اس سے کہو کہ اللہ کے بندے تو مسلمان ہے مسلمان زندہ لائے اور مسلمان ملنا اس کو ایسا کر لو کہ انتظام اس کے طرف روح بھی نہ محفوظ ہو جائے جیسے کہ وہ کسی ایک لوہے کے سلے کے اندر وہ محفوظ ہو جائے اس صحیح کے اس کو محفوظ کرنا یہ اس کام کی فرطت ہے بھی معلوم نہیں کب تک فرطت ہے لیکن ابھی کچھ فرطت ہے اب اگر تم نے اس حسائدہ ہوتایا اور یہ کام کر لیا تو انساءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دین کے نشت یعنی باقی رہنے بلکہ ترفی کرنے اور پہلنے کا فیصلہ ہو جائے اور کسی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے کاروبار کو تمہاری حصت و عابروں کو تمہاری عورتوں کو تمہارے بچوں کو محفوظ کر دیں اور تمہیں سر فراد سر بلد کرے گا تمہیں حصت دے گا اس ملک میں کوئی کچھ تاجم نہیں کہ تم کو اللہ تعالیٰ اس ملک کا انتظام کے ذمہ داری بھی تمہارے حصتوں میں صحب دے گا اس لیے یہ حکومتیں اور یہ اختیار یہ اللہ کے دین کی محنت بھی خیرات ہے اللہ کے دین کی محنت کے قدموں کی خانت ہے دیکھو اللہ کے بندوں نے کچھ بھی محنت کی تھی بدر اور اہد میں بدر اور اہد کے میدانوں میں اور تبدیل کے میدانوں میں کچھ اللہ کے بندوں نے محنت کی تھی اس کا کیا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے جانتشینوں میں اور ان کی اولاد میں ایک شف پیدا ہوتا ہے جس کا نام ہے حارم و رشید سنا ہوگا تمہیں اس کا نام بہت مشہول خلیفہ ہے اس کی سنکلت کا میں تمہیں حال بطلاتا ہوں ایک مطبعہ بہتا بغلاج میں ابر کا ایک ٹکڑا اور اس کے سر کے اوپر سے گزرا بدلی ابر اس نے سر اٹھا کر دیکھا ابر جا رہا تھا کی طرف کہنے لگا کہ چاہے مشرق میں جا چاہے مغرب میں جا جہاں تیرا کی چاہے وہاں جا اور جہاں تیرا کی چاہے وہاں برس تیرا تیرے برسنے کا جو نتیجہ ہے تیری محنت کے جو نتیجہ یعنی کھیتی دانہ غلق وہ تو میرے خدموں میں یہی آئے ہم تری ہے تو تیرے بھی پس جاتینی خواب ہے یہ لفظ ہے جو اس کے زبان سے لے لے کتنے بڑے لفظ جہاں تیرے دین آئے وہاں جاں برس جا میں تُس سے کچھ نہیں کہتا کہ بغدادی برس جہاں تک تیری پہنچ ہے وہاں تک چلا جاؤ وہاں برس لیکن تیرے برسنے سے جو کھیتی پیدا ہوگی وہ یہیں آئے گی یہ اللہ کے دین کے لیے محنت کلنے نے کی ایک بہتی بہتی معمولی بہتی حقیر اس کا فائدہ اور اس کا فعل ہے حقیتی فائدہ نہیں حقیتی فائدہ تو وہاں ہی ملے گا جاتا لیکن خیرات کے طور پر یوں سمجھئے کہ جیسے کھیتی کی جاتی ہے زمین جوٹی جاتی ہے کھیتی کی جاتی ہے یہوں کے لیے لیکن کچھ گھانت ہوگا تھی وہ گھانت بھولے اور جانگوں نے کام آتی ایسے ہی یہ گھانت ہوگائی تھی یہ حکوم ہے حکومتیں جو تھی مہترا فتر آشدہ کو نہیں کرتا یہ بنی مجھا و بنی آباد کی جو حکومتیں تھی اور جو ان کی پتوحات تھی اور ساری دنیا میں جو ان کا ایک دنکہ بجھ رہا تھا یہ وہ کھیتی کی گھانت کی گھانت کے لیے کوئی دنیا میں کھیتی نہیں کرتا لیکن گھانت ہو چیز اس کو جلا کر دی نہیں مہنشی کے کام آتی اسی طریقے سے مہنس ہو کی تھی ان اجلاعات کے لیے اور گھانت پیدا ہوگئی تھی خطوخ آچان کے طور پر پیدا ہوگئی حکومتیں یہ ابھی عیسیت کے حکومت ہوں میرے دوستوں اگر تم نے اسمد کو مہنس کر لی تو آج کے ہر منبس سے تم یہ آواز سنتے اور ہر زبان سے ہر عالی کی زبان سے تم یہی پیغام سنتے تیس وقت کرنے کام یہ اگر میرے بس میں ہوتا اگر میرے بس میں ہوتا تمہیں تم سے صد کیسا ہو کوئی بڑی بات نہیں کہہ رہا ہوں اگر میرے بس میں ہوتا تو میں چند مہینوں کے لیے نہیں دو چار سال کے لیے چار دکانوں سے چالہ لگا دیتا اور مرز مرز لگا دیتا اور سارے کارکانوں ملوں کو بند کر دیتا اور سارے آجوں کو مکاروں سے نکال کر تھی کہتا کہ نہیں کام یہ سب یہ ہے کہ ہدایت کے لیے تعلیت کے لیے پھیل جاؤ ملن کے برمانوں راچن ملے گا کھانے کو راچن ملے گا کھانے نہ سیکھ بھر لینا اور پہننے کے لئے اس میں جوڑے کپڑے مریں گے پہن لینا اور اگر کپڑے پھڑ جائیں تو پیون لگا لینا اور اگر کھانا کافی نہ ہو گراہ کافی نہ ہو تو پاکا کر لینا مگر دس برس تک شرف کمیلی ایسا کام کام کریں پھر اسلام مکسور ہے ہمیں دیکھا ہوگا ریل کی پسٹی پر ایک سرالی کلتی ہے سرالی دیکھا ایک سرالی کلتی یہاں بھی لائن کی خبر لینے کے لئے اور دیکھنے کے لئے ایک چیس ہے ہمارے آپ کے سرالی کلتی ہے آپ کو خیر بھیجلی ڈیسی کی بھی چلنے لگی ہے ایک زمانے میں اب بھی ہمارے یہاں ڈروسان میں آپ کا ملت در ترپی آپ کا معلوم ہوتا ہے ہمارے یہاں آسلی اس کے ملت بہت نمبر چوڑا ہے بہت 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 ہے تو وہاں سرالی اس پر کلی بیٹھے ہوتے ہیں اور کچھ دیکھ بھال کرنے والے افتر بیٹھے ہوتے ہیں تو کلی اتر کر کے ایک دھکا دیتے ہیں ہم نے لکھائیوں سے دھکار دیتے ہیں دورپدر جرتے ہیں ایک فرضان دو فرضان تکری پچھائی ہوتی ہے اس کے بعد اسی پاس ہوت DOĞ جاتے ہیں ہسے وہ ضرحلی ان کو لے جارتی ہیں پھر وہ ضرحلی کو لے جاتے ہیں اس کے بعد جس میں وہ ضرحلی جاتے ہیں اس دس دونہ ضرحلی ان کو لے جارتی ہیں ایسا ہی ایمان کی ضرحلی کو ایک بٹا ضرحت لے دو پھر ایمان کی ضرحلی تن کو سورپر لی particular خود لیتی کھلی جائے گا صحابہ اکرام نے ایسا دکھر دیا تھا کہ دیکھنا اسرائیلی کے پئیوں میں ابھی غرضت ہے سمجھے رکے عرضی نہیں ہے دفتار سوچھت ہو گئی ہے اس لیے سوچھوئے کہ تم نے حکومتوں کا بوجھ ڈال دیا آپ نے گناہوں کا بوجھ ڈال دیا اس پر گناہوں کا بوجھ رفتار پر اس کی دفتاریں بھی رساللہ کمی نہ ہوتی ایسا ہی طرفی ہوتی چلی جاتی اسلام لیکن صحابہ اکرام کے ایسے بابرکت ہاتھ سے ایسے طاقت پر ہاتھ سے ایسے مخلص ہاتھ سے اللہ حضرہ کے رحمتیں ہوں کرو رو رحمتیں ہوں ان پر کہ انہوں نے ناقی اولاد کی پرواہ کی نا محض کی پرواہ کی نا دکانوں کی پرواہ کی اور ایک ہوتا جن کر کے اسم نے اسرائیلی کو اسلام کی پرواہ کی کو ایسا دکھا دیا ہے ایسا دکھا دیا ہے صرف چیز برس دکھا دینا پڑا چیز برس کے بندے میں تیرہ سو برس اسی وقت تک ہو چکے ہیں اور وہاں ہی جہاں جہاں ان کے خدم گئے آج تک اسلام وہاں غالب ہے اور عربی زبان ہی وہاں کی زبان ہے اور جہاں صحابہ اکرام نہیں گئے وہاں ہم کچھ گئے ہیں لیکن جہاں صحابہ اکرام کے بابرکت خلم پہنچے ہیں وہاں کی تو خضا بدل گئی ہوا بدل گئی موسم بدل گیا تاثیر بدل گئی تیزیر بدل گئی سر کتنین و آسمان بدل گئے میرے دوستو کیا یہ آسلماندی کی بات نہیں کہ ٹھڑالی کو زیادہ دھکا دے دو جب تم کو اسی پر جینہ اور مرنہ بھی ہے تھوڑا سر اتر کر کے دھکا دے دو ہاتھ لگا دو سب مل کر کے تو چپر بھی اٹھاتے ہیں جاؤں میں سب لوگ مل کر کے تو ایک چپر اٹھا لیتے ہیں اور یہ اسلام کی ٹھڑالی تو ایسے سکنے پہی ہوتی ہے اور اس کے پڑی جی ایسے سکنے پہی ہوتی ہے کہ انگلی کی ایسے سکنے پہ چلنے کے لیے تیار ہے کتنے ظلم کی بات ہے کہ اس پر تم بیٹھے رہو اور تم سے اتنا رہو سکے تھوڑا سا اتر کر کے اس کو دھکا دے کر سے آگے چلا دوستو بستر کتنی بات کی دے رہے کوئی تم سے نہیں کہتا کہ تو عمر بھر پھرتے ہی رہنا ہو یہ بھی تم سے چننے ہی تو مانتے ہیں عمر بھر پھرنے کو تم سے یہ بھی تو نہیں کہتے مگر یہ کہتے ہیں کتنے دن کے لیے جلائے گاڑی کو ڈھکا دے دو اور اس کے بعد شوق صرف پر بیٹھو پھر تم کو اپنے پاؤں خود ہی لیے چلی جائے گی ہوا کے طرح لے جائے گی انساءاللہ اور اجراب لگاؤں گے تو یہی ہوگا ایک پرلان کنی چلا تین دس پرلان وہ خود چلتی اگر دس پرلان نہیں تو پانچ پرلان ضرور چلتی بھر یہ ہمارا تم سے کہنا ہے تم سے تم سے کیا کہنا بہت ہی نازخ مسئلہ ہے تمہارے ملک اس کا کوئی مسئلہ نہیں سارے اقلافات کو ختم کرو جتنی جماعتیں سب ہماری جو معاچ کا ان حماق ہے تجارت کا ان حماق ہے اس پر بھی اس کو درے لگاؤں گا اس پر بھی کنٹرول قائم کرو اور مفت نکالو اوپر سمجھو اپنا مفت نکالنا چلے اگر مانگے جائیں چلے دو ہفتے مانگے جائیں ہفتے دو دن مانگے جائیں دن دو اور ہر سپ یہ تیہ کرنے کہ میں بغیر اس کے لینے والا نہیں اور کونسی اتنا بڑا ملت ہے اندوستان کا تو ہر سمجھو اگر جاؤ اس طرح پھیل جاؤ اس طرح پھیل جاؤ کہ کوئی گاؤں کوئی گھر تم سے لبکے پہن کر لو اگر پہنچ کے اندر ایک گھر ایک جھوپا میں چھوڑنا نہیں ہے اور یہاں سے لے کر اور عبر برما کے آخری حدود تک اور لوار برما کے آخری حدود تک اور مراکان کے آخری حدود تک اور آسان سے ملتے لے حدود تک اور مشیر پاکستان سے ملتی ہوئی ساتھ اور یہاں سے جہاں سے کمندر یا کمندر کے کنانا ہے وہاں تک بس یہ چاہ کرنے ہو کہ اے ہر بھی باقی نہیں لے گا جانا رہاں صدا کی آوال میں پہنچا ہر جگہ جاؤں سے یہ پیام پہنچا ہوا کہ تولید اور اسلام کی تیزید ان کا دام ہمارے پہنچا ہوا ہر جگہ جاؤں سے چھوڑ